السلام علیکم دوستو میرے نام عمزہ خانے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی الیکٹریکل ٹکنالوجی دوستو کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھا انڈور کے بارے میں آج میں آپ کو اسی انڈور کا آؤٹڈور انسٹال کرنے سے کہوں گا کہ آپ آؤٹڈور کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو چلے دوستو ٹیم کو بنیویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اچھے جی دوستو یہ ہمارے دو کاپرپائی پر اس کو ہم نے یہاں پہ پہنچا دیئے اور یہ اس کے ساتھ الیکٹرک وائرز ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو یہ آؤٹڈور ہے اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا یہ دیکھ رہو دوستو اس کے نیچے میں نے یہ بریکٹیں بھی رکھ دی یہ دوستو یہ میں نے اس لئے لگوایا کیونکہ یہاں پہ کوئی فتح نہیں کیا پتہ پانی کڑا ہو جائے تو ہمارے ایسی کے اندر پانی نہ جائے آپ بھی احتیاط کریں آپ نے جب بھی اس طرح کوئی ایسی انسٹال کرنا ہو اور اس کا آؤڈور جنہوں چٹ کے اوپر ہو تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو بریکٹیں نہیں ہے اس ایسی اور اس ایسی کے جیسے ہم یہ نیچے بریکٹس لگوا ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ بریکٹس کو لگا دیا کریں اس سے تو دوستو ایک پائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو آؤڈور ہے اس کو پانی نہیں جائے گا یہ مطلب انچا ہوگا اور کمپریسر کا لائپ بھی بڑھتا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کے ڈکن کو ہم کھول لیتے ہیں ڈکن کو ہم نے کھول لیا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ نمبرنگ ہوئی ہے ڈکن کو ہم نے اس حساب سے چھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ میرا جو ہے نا ون کا نشان ہے اور یہ ہمارا تری کا نشان ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ دوستو یہ ہمارا ٹو کا نشان ہے تو ہم نے اس حساب سے جیسے کہ دوستو ہم نے انڈور میں ون ٹو تری لگائے ہوئے اسی طرح ہم نے آؤڈور والے جو ویرز ہیں یہ بھی لگوا لینے ٹھیک ہے دوستو ابھی میں پوائرز لگا لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے دوستو ہم سب سے پہلے ہم اس کی کنکشن کر لیتے ہیں اچھے دوستو یہ ہمارا جو بڑا نٹا کے اسکوم لگا لیتے ہیں اچھے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ایک ٹن کا ہے اور یہ جو ہم نے کپر پائپ ڈالا ہوا یہ میں نے کل میں بھی آپ کو ویڈیو پہ بتایا تھا جو ہم نے کپر پائپ کیا ہوا یہ ہمارا بیٹ ٹن ایسی کا ہے اس کا جو بوش ہے دوستو یہ والا یہ تری ایٹ کا ہے تو ہم نے اس کو پر یہ کنمیٹر لگا لینا ہے تو گم ہم نے اس کو آدھی میں کنمٹ کرنا ہے تو ہم نے اس میں ٹپ لین ٹپ لگا لیتا ہوں ٹپ لین ٹپ تو اسے ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جب بھی یونین وغیرہ ہو تو اس میں آپ کوششکہ کرے کے ٹپ لین ٹپ کو یوز کیا کرے کیونکہ اس کی جو چھوڑی ہے تھوڑی سی موٹی ہوتے ہیں اس وجہ سے ٹپ لین ٹپ لگانا ضروری ہے اس کے اوپر ہے موسیقی اچھا دوستو یہ ہمارا لگ گیا بوش کن میٹر بھی آپ کے سکتے ہو بوش بھی کے سکتے ہو ابھی ہم نے اس کے اوپر یہ پلیر کو ٹیٹ کر دینا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹیٹ کرنے زیادہ ٹیٹ نہیں کرنے اور یہ والا جو پائے پہ یہ تھوڑا سا لمبا ہے تو مطلب اس کو ہم یہاں اس طرح بینڈ بھی کر سکتے ہیں یا اگر بینڈ نہ کرنے تو یہاں سے اس کو ہم کاٹ کے تیرویس کی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ پلیر تو دوستو میں نے پہلے بنایا ہوا ہے ابھی میں اس کو یہاں سے کاٹ کے اس پر پلیر بنا لیتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا ہو تو ہمارے اس میں ایزی لی لگ جائے گا اس کو دوستو ہم نے اسی میں یہاں پر پلیر بنانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو ہم یہاں سے کاٹ لیتے ہیں دوستو یہ نیٹ ہے یہ اس کے اوپر میں چیکھر لے تو ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کے اوپر صحیح چل رہا ہے مطلب یہ نیٹ ہمارا سے نہیں یہ میرے پاس بیگ میں پڑا ہوا ہے لیکن یہ نیٹ صحیح ہے اچھے دوستو ابھی ہم نے اس میں پلیر بنا دینا ہے دوستو ہمارا پلیر ٹھول ہے دوستو میں آپ کو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے دوں گا میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پلیر کو کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی تو یہ چھوٹا سا ہمیں ضرورت پڑے گئے تو اس لیے میں اس میں بنا رہا ہوں میں کسی نیک سٹوڈیو میں آپ کو پورا ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا یہ دیکھ رہا دوستو یہ ہمارا ون فور ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو ہم نے ون فور کے سامنے لگا لیا اور ابھی ہم نے توڑا سا سکون اس پلاس سے اس کے اندر مار دینا ہے دیکھو ہم نے مار دینا ہے اس پلاس کو بس اس کو ہم نے زیادہ ٹیٹ نہیں کرنا ہے جتنا ٹیٹ ہو سکتے ہیں اتنا ہم نے کر دینا ہے ابھی دوستو یہ دیکھ رہو ہمارا یہ پلیر ٹھول ہے اس کو ہم نے ڈال دینا ہے یہاں پہ اس طرح اس کو ہم نے ٹیٹ کر دینا ہے بس اس کو ہم نے دوستو ٹیٹ کر دیا ابھی ہم نے اس کو کھول لینا ہے اب دیکھو ہمارا جو ہے نا اس کا پلیر وہ بن گیا اس کو دوستو ہم نے دوستو ریتی سے رگوڑ لے نہیں دوستو یہ دیکھو اس کے سیڈے میں تھوڑا سا رگلڈیا میں نے کیونکہ یہ تھوڑا سا جب ہم اس کو کھولتے ہیں یا اگر اس کو ہم ٹیٹ کرتے ہیں دوستو تو اس سیڈوں پہ جو ہے لکیری ٹیپ کا بن جاتے ہیں وہ وہاں سے دوستو ہمارا لیکیج ہونے کا چانسز ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ہم رگڑ لیتے ہیں ہم نے دیکھو لیٹ ہمارا سعید طریقے سے ٹیٹ ہو گیا اچھا اب اس کو ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ رہے ہو دوستو یہ بلکل صحیح کے بردس بیٹ گیا اس کو ہم نے بلکل ایسیلی اس کے اوپر ٹیٹ کر دینا ہے اچھا جی دوستو اس کو ہم نے ٹیٹ کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے ٹیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کو تھوڑا سا گیس کھول لے تو اس کو میں نے کھول لے دوبار ہم نے بند کر دینا ہے اب میں اس کی لیکش کر لے تو لیکش تو نہیں ہو رہے ہیں یہ تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا موس کر دینا ہے تاکہ اس سے تھوڑا سا بہت یہ اس کے اندر ایر ہوتے وہ نکل جائے ایک مند دوستو یہ تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں اس کو ہم نے نیچے بڑا ٹھوڑا ٹیٹ کر لیتے تاکہ اس کا بوش اب اس کو تھوڑا سا ہم کھول لیں گے تاکہ اس سے دو دوستو جو ایر ہوتے وہ نکل جائے کیونکہ دوستو اس کا جو پائپنگ ہے وہ تیس چالیس پور دوری کے اوپر ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس میں سے تھوڑا سا گیس کو ضائع کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ایر ہوتے وہ نکل جائے تھوڑا سور ضائع کر دیں گے کوئی اشہ نہیں ہے دوستو یہ اس لیے میں ضائع کر رہا ہوں کیونکہ اس کا پاسلہ جو ایرہ زیادہ ہے اگر اس کا پاسلہ کم ہو تو آپ نے بس معمول اس سب ضائع کر دینے ابھی دوستو میں اس کو بند کر دیتا ہوں اچھے جی دوستو اس کو ہم نے بالکل زبردست چک کرنے ہے تاکہ لیکج بغ top نہیں ہے ابھی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گیس چوڑہ ہوا ہے جی زیادہ نہیں چھوڑا ہوا ہے ہم نے اس کی لیکج چیک کرنے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی چیک کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے نیچے بھی چیک کرنا ہے ان ڈ hottest کے پاس لیکن دوستو یہ آپ دیکھ رہوا یہاں پہ بالکل لوگ نہیں ہے اس کوں میں بلکل ہوڑ رک校 کر دنے ابھی ہم میں کوئی لیکج نہیں ہے دوستو ابھی ہم دوستو اس میں گیس کو چھوڑ دیں گے سارا گیس کو گیس کو دوستو ہم نے آن کر دیا اس کی جو یہ نٹ ہے دوستو اس کو بھی ہم چکرے گی لیکر تو نہیں ہے لیکن دوستو بلکل لیکی جہاں پہ نہیں ہے مطلب ہے کہ ہمارے یہاں سے جو یہ سی ہو کیوں ہو گیا ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم نے دوستو اس کو پر یہ جو پلیر نٹ اس کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے ہو گیا اچھا ابھی دوستو ہم نے اس کی ویرس کو کنیک کر دینا ہے اچھا یہ بہر تھوڑا سے لمبے ہیں دوستو ہم نے یہاں سے کٹنا ہے اس کو اوپر دوستو پہلے ہم نے نمبرنگ کے ہوئے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اس حساب سے ہم نے اس کو کٹنا ہے ہم نے اس کو یہاں سے کٹ لیتا ہوں مارا کپڑا ہاتھ توڑا سا ہاتھ کو میرا سر اپ لے گئے تو اس وجہ سے اس لپ ہو رہے ہیں اچھا جی اچھا جی اس کو ہم نے چھل لینا ہے اور دوستو میں نے اس کو اوپر لکھا ہوا ہے اچھا دوستو یہ دیکھ رہو یہ جو کلر ہے ہمارے یہ بہر کلر اس کو اوپر میں نے لکھا ہوا ہے وان یہ دیکھو میں نے اس طرح پلاس سے ٹک لگایا تھا تو ابھی میں اس کو کنیک کر لیتا ہوں وان نمبر میں یہ ہمارے وان میں کنیکٹ ہو گیا اور جو ہمارے دوسرا وائرز ہیں یہ بھلا ابھی میں اس میں بلیک کونس ہے بلیک بولا وائر ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اچھا برحال ابھی میں اس کو دیکھ لیتا ہوں بلیک کو ہم نے بعد میں کر لینے کوئی ایشو نہیں ہے یہ اولا وائر ہے اس کو دوستو یہ کو اس کے اوپر یہ دیکھو دوستو اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے وان ٹو یہ دیکھو تو اس کو ہم نے دو کے ساتھ کنیکشن کر دینا ہم میں نے یہاں پہ بھی کرنا ہے اگر کل کوئی بندہ آ جائیں تو چینج کرنا یا کوئی مسئلہ ہو تو بندہ اس کو بھی آسانی ہوتا ہے نا یہ ہمارا دو کے اوپر لگ جائے گا اور یہ جو ہے نا دوستو یہ رہی سی بات ہمارا تین ہی ہوگا کیونکہ جب ہم نے دو لگا دیا تو ہم آخری وائر ہمارے یہ ہیں جب ہمارا تین ہوتا ہے دوستو یہاں پہ ہمارا کام ہو گیا کمپلیٹ ابھی ہم نے اس کو سکول لگا کے بند کر دینا ہے میری سکول میں سے کمپلیٹ امید دوستو آپ کو ویڈیو کی سمجھ جا گئے ہوں گی کوئی بھی دوستو کا ذہن میں سوال ہے تو ہم سکر میں رکھتے پھول سکتے ہوں حمزہ بھی خود اجازت اللہ حافظ